اگر پورا نام اور تھوڑا سا کوئی حوالہ دے دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اب یہ جو سوال ہیں ان کا نام عثمان ہے کرہچی سے وٹس ایپ یہ تو اگر تھوڑا لکھنے تو تعرف کرانے میں طرح آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں بھی طرح آسانی ہوتی ہے کہ جو صاحب پوچھ رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ یا کیا ہے سوال مجھے بڑا عجیب سا لگایا یہ کیا پرویز مشرف صاحب کی طرح عمران بھی میفیا کا فرانٹ مین بننے پر مجبور ہو گئے ہیں میں آئی ڈونٹ اگری بیٹھو کویسٹن جی میری لاعلمی ہوگی بے خبری ہوگی حالانکہ میرا جان پہچان میری عمران سے بھی ہے بیس بائیس سال ہوگا ہے زیادہ ہوگا ہے بلکہ چوبیس سال ہوگا ہے اور اسی طرح پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے اور کئی بار میں ان کو یو اے ای جا کے ملا ہوں اور جب اقتدار میں تھے تب تعرف ضرور تھا تعلق نہیں تھا اب ان کے ساتھ تعلق ہے ان کے جو سابسادے ہیں بلال مشرف وہ جب بھی آتے ہیں پہلے وہ امریکہ میں تھے آج کل وہ کچھ عرصے سے وہ سنگاپور میں ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ملنے کے لیے آتے ہیں اور بڑا خوبصورت ہم وقت گزارتے ہیں بلکہ ان کے ایک اور دوست ہیں جو میرے بھی بہت قریبی دوست ہیں وہ ہیں شویب منصور پاکستان کا پرائیڈ ہے وہ آدمی اتنی خوبصورت ٹی وی کی پروڈکشنز اور موویز انہوں نے بنائی ہیں سو بھارا میں تو تیلیو ہونسلی دی میں یہ پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی یہ محفیاس کا فرنٹ مین بننا ہے یہ اور دونوں کے مزاج میں میرا نہیں خیال پرویز مشرف صاحب ہوں یا عمران خان ہوں ان کے مزاج میں یہ بلکل اور صحیح ان کا تقیہ کلام تھا پرویز مشرف صاحب کا کہ میں ڈرتا برتا نہیں ہوں وہ ڈرتے برتے وہ نہیں تھے اور عمران نے یہ بات کچھ اور طریقے سے کئی بار کی ہے اس کا بھی یہ پروپلم نہیں ہے سو ای ڈو ناٹ ریلی اگری بید دو قیسچن لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ہر سوال کے ساتھ اگری کریں سو چکہ میں اگری نہیں کرتا تو اس لیے اس کے نواب کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ ہے بڑا تکلیف تھا لیکن اس میں کوئی اتنا جھوٹ نہیں ہے یہ اب نام میرے سے یہ نئی دیلی انڈیا سے ہیں دیپ دانگ اب میں یہ لفظ پہلی بار سن رہا ہوں اب یہ وانگ نہ ہو چونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے دال واو کا کنفیوزن نہ ہو گیا ہو مجھے نہیں پتا اگر میں نام غلط دے رہا ہوں دیپ صاحب تو میں ماذرت کھا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نے اپنی قوم کو جھوٹ پہ پالا لیکن پاکستانی میڈیا پہ ہر بک جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے اگر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا تو پاکستان ایک قصاص سے محروم ہو جائے گا اچھا یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے کہ اگر میں نے لکھنا چھوڑی میرا نہیں خیال میں نے کبھی یہ بات ایک بار کسی بات پر یہ میں کہا تھا کہ میں شاید ملک چھوڑ دوں وہ ابھی انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے وہ آٹھوں نوہ سال ہے ہم نے وہاں اپلائش اپلائش کیا ہوئے میرے چکے ان لاؤس سارے ماں ہیں اس کی وجوہات کچھ اور ہیں وہ پھر سے لیکن یہ لکھنا چھوڑنے والی بات آئی ڈونٹ ٹھنگ یہ میں نے کی ہے اور اگر کہیں کر دی ہے تو مجھے یاد نہیں آرہی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کوئی کسی سے محروم نہیں ہوتا یہ بڑی گھزی پیڑی بات ہے کہ پوری دنیا کے قبرستان ناغذیر لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں وہ اہمی ایک بات کی جاتی ہے کہ کسی قبر پہ قبر پہ یہ قطبہ لکھا تھا کہ میں تو بہت اہم تھا یہ تو میرا اہم تھا سو اساسے اساسے ہم نے کیا ہونا ہے ہاں وہ جو ابھی قومیں آہ جیسے کہتے ہیں نہیں سڑک زیرے تعمیر ہے یا یہ بیلڈنگ زیرے تعمیر ہے تو ہم اس سے مراد میں آہ انڈینز کو شامل کر رہا ہوں یہ بہت سارے جو ابھی ہمارے ہیں ایک کتاب بہن ہوئی ہے کہ گاندی جی آہ کے فرمودات اس میں شامل ہیں افسوسناک بات ہے ہمارے ساتھیوں نے آہ انکلوڈنگ حامد میر انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کا خوف کرو آپ انہوں نے تو وہ جو پروٹیسٹ کیا تھا کہ جو پاکستان کا حق بنتا ہے پارٹیشن کے بعد کی بات کرنا اس کو دیا جائیں سو ابھی ایک لرننگ پروسس کہہ لیں آپ یا ابھی اوائل عمری قوموں کی زندگی میں تو اس طرح کو جو ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی بچپن یا ٹین ایج سے گزر رہے ہیں تو سیکھ رہے ہیں اس میں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں اور الٹیمیٹلی پھر مچورٹی آ جاتی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ کوئی اتنی حیران کن بات نہیں ہے اور یہ نہیں پاکستان میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا میڈیا اس طرح کے معاملات میں ہم سے کوئی چار نہیں چالی ساتھ آ گئی ہوگا لیکن مجھے اگین میری ذمہ داری ہے جو ہمارے دوست بھائی ساتھی اگر پوچھتے ہیں تو ان کے حوالے سے بات کرنی ضروری ہے لیکن مجھے یہ میں نے لکھنا چھوڑ دی ہے بات مجھے یاد نہیں آئی حوالہ اگر آپ کو دیتے تو شاہر ہیں دیتے تو شاہر ہے موسیقی